زکاة ہے یہ کس کو دینا ہے کس کے اوپر فرض ہے اور کس کو کس کو ہم زکاة دے سکتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکاة کی جو رقم ہے وہ مسلمان کو دی جائے گی غیر مسلم کو نہیں دی جائے گی غیر مسلم کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں خیرات کر سکتے ہیں مدد کر سکتے ہیں لیکن غیر مسلم کو آپ زکاة نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو جواب یمن بھیج رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے کہا تھا پہلے جہاں تم جارے ان کو توحید کی دعوت دینا توحید سمجھ جائے تو نماز کی تلقین کرنا نماز کے بعد فرمایا کہ جب نماز کا طریقہ سیکھ لیں تو ان کو اگلی چیز بتانا ان اللہ قد افترض علیہم زکاة قد افترض علیہم صدقتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر زکاة فرض کی ہے جو مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے گی اور مسلمانوں کے غریبوں کو دی جائے اللہ کے رسول کی یہ واضح حدیث ہے جسے معلوم ہوتا ہے کہ زکاة کی رقم مسلمانوں کے اوپر فرض ہیں اور جس کو دی جائے گی وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے غیر مسلم کو آپ زکاة کے رقم نہیں دے سکتے زکاة کہاں کہاں دے سکتے ہیں زکاة کے مسارف کیا ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح کر دیا آٹھ لوگوں کو ہم زکاة کی رقم دے سکتے ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ میں اللہ تعالیٰ نے زکاة کے سارے مسارف بیان کر دی قرآن میں عام طور سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کی ڈیٹیل بیان نہیں کرتا مگر زکاة کی یہ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیانا ہے زکاة کس کو دے سکتے ہیں؟ بس ہی آٹھ جگہوں پر دے سکتے ہیں نوہ کوئی جگہ ہی نہیں نوہ مسرف ہی نہیں کہاں کہاں دے سکتے ہیں؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ آپ دیکھیں انما الصدقات للفقرائی والمساکین والعاملین علیہا زکاة کے رقم آپ فقیروں کو دے سکتے ہیں فقیر کس کو کہتے ہیں؟ جو غریب ہو محتاج ہو ضرورت مند ہو والمساکین مسکین کو دے سکتے ہیں مسکین بھی غریب کو کہتے ہیں ضرورت مند کو دیتے ہیں فقیر اور مسکین میں فرق یہ ہے فقیر مانگتا ہے مسکین مانگتا نہیں مسکین وہ سفید پوش ہے وہ خوددار ہے جو ضرورت مند ہے مگر دوسروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا کہ اس مانگنے والے کو بھی دو اور جو بیچارہ ضرورت مند ہے تمہیں محسوس ہو رہا ہے تم دیکھ رہے ہو لیکن وہ مارے شرم کے مارے غیرت کے مارے خودداری کے تمہارے در پہ آتا نہیں ہے اس ضرورت مند کی بھی مدد کو اس کے بعد فرمایا تیسرا نمبر وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا زکاة کی رقم اسلامی حکومت کی طرف سے زکاة وصول کرنے کے لیے جن لوگوں کو تیع کیا جائے جن کا کام ہو زکاة کو وصول کر کے بیت المال میں جمع کرنا ان کی تنخائیں ان کی اجرت ان کا محنتانہ زکاة کے فنڈ سے دیا جائے گا یہ تیسرا زکاة کا مصرف وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا زکاة وصول کر کے اسلامی بیت المال تک پہنچانے والے تین لوگ ہو گئے نمبر چار وَالْمُعَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ زکاة کی رقم ان نو مسلموں کو دی جائے گی جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں ابھی اسلام مکمل طریقے سے ان کے دل و دماغ میں جمع نہیں ہیں ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لیے اور اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اور دنیاوی فتنوں سے دور کرنے کے لیے ان کو زکاة کے فنڈ سے رقم دی جائے گی چار ہو گئے نمبر پانچ وفر رقاب گردنوں کے چھوڑانے میں گلامی کا دور تھا گلاموں کو آزاد کرنے میں زکاة کی رقم دی جائے سکتی تھی آج گلامی کا دور نہیں ہے لیکن آج اگر کوئی غیر کوئی مسلمان ہے وہ بے قصور ہے اس کے اوپر دنیا بھر کے جھوٹے کیس میں اس کو فسادیا گیا ہے اس کو چھوڑانے میں بھی اس کی مدد کرنے میں بھی ہم زکاة کی رقم استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد پانچ ہو گئے نمبر چھے والغارمین قرزدار ہے کوئی اپنی ضرورت کے تحت اس نے قرزہ لیا اب بچارہ وہ دیوالیا ہو گیا اس کا وہ قرزہ نہیں چکا پا رہا ہے اب خود ضرورت مند ہے اور قرزدار اس کے گھر آٹھ کر کے اس کو پریشان کر رہے ہیں اس قرزدار کو اس مقروض کو آپ زکاة کی رقم سے اس کی مدد کر سکتے ہیں اور نمبر سات وفی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اللہ کی راہ میں سے کیا مراد ہے جب جہات فی سبیل اللہ ہو رہا ہو کفار و مشرقین کے غلاب جہات ہو رہا ہو اس جہات فی سبیل اللہ میں زکاة کی رقم دی جا سکتی ہے بہت سارے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو اللہ نے قرآن میں اللہ کی راہ میں کہا اس میں دعوت و تبلیغ کے تعلق سے جو چیزیں وہ بھی شامل ہیں ہمارے جو دینی مدارس ہیں جو دینی ادارے ہیں ظاہر ہے کہ وہ اسلامی دعوت و تبلیغ کے ایک بہت بڑا مرکز ہیں تمام اسلام کے مبلغین وہی سے تیار ہوتے ہیں عیمہ اور خطبہ وہی سے تیار ہوتے ہیں ہماری مسجدوں کے امام وہی سے تیار ہوتے ہیں ہمارے ممبروں کے خطیب وہاں سے تیار ہوتے ہیں ان مدارس کو بھی ہم زکاة کی رقم دے سکتے ہیں حالانکہ بہت سارے علماء اس بات کو تسلیم نہیں کرتے اور یہ کہتے ہیں زکاة کی رقم مدارس میں نہیں دے سکتے یہ بھی ایک اسٹینڈ ہے ایک موقف ہے بہت سارے علماء کا لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آج ہندوستان میں چھوٹے بڑے ہزاروں مدرسیں ہیں اور یہ مدرسیں اب تک اسی زکاة کی رقم سے چلتے چلے آئے ہیں آج اگر ہم یہ فتوہ اپلائی کرتے ہیں بھئی یہ زکاة کی رقم آپ ان کو نہیں دے سکتے اور امت کے پاس اتنا دل نہیں ہے کہ لوگ صدقہ اور خیرات کے ذریعے ان مدرسوں کو چلائیں تو پھر صورت تو یہی بنی نا کہ ان مدرسوں کو بند کر دیا جائیں ان دینی اداروں کو بند کر دیا جائیں تو بھائیوں جو رہا سہا اسلام کے جو نشانات ہمارے سماج میں ہیں اسلام کی جو علامتیں ہماری سوسائٹی میں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی وہ بھی بند ہو جائیں گی تو یہ بڑی نادانی اور ناسمجھی کی بات ہے ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں فی سبیل اللہ کا سوائے دین کی راہ میں دعوت و تبلیغ کی راہ میں دینے کے کوئی اور مصرف نہیں ہے لہٰذا جو دینی ادارے ہیں خالص دینی ادارے ہیں وہاں آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں اگر وہاں غریب اور محتاج بچے پڑھتے ہیں بہت بہتر باتیں اگر وہ نہیں پڑھتے ہیں اور وہ ادارے فی سبیل اللہ پڑھا رہے ہیں بغیر فیس کے پڑھا رہے ہیں اور آج نائنٹی فائی پرسنٹ ادارے ایسے ہی ہیں تو آپ ان کو زکاة کی رقم دے سکتے ہیں اور آٹھوہ مصرف زکاة کا وہ ابن سبیل کوئی مسافر ہے اگرچہ اپنے گھر کا وہ لکپتی ہے کروڑپتی ہے سفر میں لٹ گیا سفر میں برباد ہو گیا سفر میں ضرورت مند ہو گیا اس مسافر کو بھی آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فریزت من اللہ کہا کہ یہ ہماری طرف سے فریزہ ہے اس کو ہم نے تیہ کر دیا انہی آٹھ جگہوں پہ آپ زکاة کی رقم دے سکتے ہیں مسجد میں آپ زکاة کی رقم نہیں دے سکتے ہیں مدارس کی بلڈنگ بنوانے میں آپ زکاة کی رقم نہیں دے سکتے ہیں اسی طریقے سے کوئی کنہ کھدوانا ہے یا رفاع اعمہ کا کام ہے پبلک ویلفیر کا کام ہے سڑکے بنوانا ہے کنہ بنوانا ہے سرائے بنوانا ہے وہاں پر آپ زکاة کی رقم وہاں صدقہ دیں خیرات دیں وہاں آپ زکاة کی رقم نہیں دے سکتے ہیں